پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نماز پڑھو چہانچہ حضر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نوما بعض دفعہ اقامت ہو جاتی تھی نماز کی نماز کی اقامت ہو جاتی اور ان کو بھوک لگی یہ بھوکی شدت ہے آپ جماعت میں شریک نہیں ہوتے بلکہ آپ کھانا کھاتے تھے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ میں اپنی نماز کو کھانا بناوں بہتر یہ ہے کہ اپنے کھانے کو میں نماز بنا لو کیونکہ نماز اگر سر پہ کھڑی اور کھانا کھا رہا ہے تو انسان کے جماعت میں نماز ہے نا یا جلدی کھو یا نماز کی جلدی کھو یا نماز تو فرمایا کہ میرا کھانا ساری نماز بن گئی لیکن اگر بھوکی حالت میں میں جا کے کھڑا ہو گیا اور خوشبو کھانے کی آ رہی ہے اور بھوکی ایک ہڑک اٹھ گئی ہے اب نماز میں کھڑا ہوں تو نماز ساری میرا کھانا بن جائے گا کیونکہ نماز میں مجھے کھانے کا خیال آتا رہے گا پھر امام کی سر زاریات بھی لگے گی یار اتنی لمبی جا مولی صاحب نے تو لگتا ہے مرغہ توڑ کے آئے ہیں مولی صاحب سر زاریات شروع کر دیا ہمارے پیڑ میں جو یہ قلول لگ آنتیں پڑ رہی ہیں پھر پیچھے کھڑا یہ کرے گا تو آپ نے اپنی نماز کو کھانا بنا لیا اس لئے بہتر یہ اللہ کو یہ گوارہ ہے کہ آپ اپنے کھانے کو نماز بنا لیں آپ کھانا کھاتے ہو نماز کو یاد رکھیں گے تو آپ کا کھانا نماز بن جائے گا اس صرف وشکر اللہ تو اللہ کی عبادت تو پاکیزہ کھایا تم نے لذیذ کھایا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرو مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لئے کھڑے ہو جاؤ اس میں اس بات کی طوری اشارہ کر دیا کہ آپ کو جو کھانا پینا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیوں میں عطا کر رہا ہے یہ صرف اپنی عبادت کے لئے عطا کر رہا ہے آپ نے کھایا پیا بھوک مٹ گئی آپ کے قوت جان آگئی یہ قوت آپ کو جنہا اچھلنے کودنے کے لئے نہیں دی بلکہ اللہ نے اپنی عبادت کے لئے دی آپ کھایا پیا اب آپ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو جاؤ تو گویا کہ کھانے پینے کا مقصد پہلوانی کرنا نہیں آپ پہلوانی کرتے پھریں بلکہ کھانے پینے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ اللہ کی عبادت میں لگیں اسی حاجی مزادلہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کھانا کھاؤ دعوت کا کھانا نصیب ہو جائے کھانا کھاؤ تو گھر آ کے فرمایا کہ دس نفلے پڑا کرو دس نفلے پڑا کرو اور نفس سے کہا کرو دیکھ تجھے آج لزیز و مزیدار کھانا کھلایا ہے اب اللہ کی عبادت کے لئے دس نفلوں کے لئے تیار ہو جاؤ اور دس نفلے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کھانے پینے کا جو ضرر ہے اس کا جو شر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شر کو خیر سے بدل دیں گے خیر سے بدل دیں گے اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان جب وہ دس نفلے پڑھ لے گا تو کھانا پینے جتنا بھی کھایا ہوگا دس نفلوں میں اللہ تبارک و تعالی سارا حضم کر دیں گے کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے کھانوں کو اللہ کی نماز سے اور اللہ کی ذکر سے حضم کیا کرو اللہ کی نماز اور ذکر سے اپنے کھانے کو حضم کیا کرو گویا کہ کھانے کو حضم کرنے کے لیے نماز اور ذکر سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں بلکہ آپ تو تجربہ کرتے ہیں آپ رمضان میں کتنا کھاتے ہیں جیسے افتاری ہوتی ہے اس غم میں کھاتے یار ناشتے ہی نہیں کی آج بھی پہلے تو ناشتہ کرتے ہیں آپ پھر کہتے ہیں یار دوپیر بھی نہیں کھایا تھا بھائی لاؤ بھائی پھر دوپیر پورا کرتے ہیں پھر شام اکتا ہے شام تو ہوگی پھر شام کا ٹائم تو ہی ہے شام تو تین ٹائم کا کھانا اب ایک ٹائم میں کھاتے ہیں نا ناک تک نال بھڑ جاتی ہے خوب کھایا ہے اور پھر پکوڑے سموسے تو بسم اللہ ہوتی ہے پکوڑے سموسے کھجوریں روح پتہ نہیں کیا کوئی الٹر پٹرم سار ہی کھا لیے ابھی کھانا باقی ہے اور پھر اس پر شربت چل رہے ہیں روح افضا کے شربت چل رہے ہیں دودھ چل رہے ہیں سوڈے چل رہے ہیں اور پھر کھانا کھاتا ہے اس غم میں کہ یہ سارے دن بھوکا رہا بھئی میاں لاؤ ناک تک کوئی کہ اللہ علیہ والے فرماتے ہیں کہ اتنا کھا لیتا ہے کہ مغرب کی نماز میں جب آتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے دئی بڑا ہے دئی بڑے جو اڑائے ہوتے ہیں اندر سے دئی بڑا بولتا ہے دئی بڑا ہے تو یہ حالوں تو اتنا کھاتے ہیں لیکن آپ بیس تراویہ پڑھ کے جب فارغ ہوتے ہیں آپ کیا سوچتے کی یار بھوک لگری گھر آ کے پوچھے بیگم کچھ ہے کھانے پینے کو کہا دماغ خراب ہے پہلے پوری پراتوں کی پراتے ختم کر گئے کہا بیس تراویہ مولی صاحب نے کیا قرآن سنایا بھئی سارا کھانا حضم ہو گیا تو بیس تراویہ میں آپ محسوس کرتے ہیں پورا کھانا حضم ہو گیا اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کھانا حضم کرنے کا راستہ بتایا ہے آج ہم وہ راستہ چھوڑ کے ہر راستہ تو اختیار کر رہے ہیں چلو واگ کر لو بھئی آپ وہ دوڑ لو بھئی پھر لو اور لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر آپ کے جین بھی بند ہو گئے ہیں تو آپ کھانے کے بعد دس نفلے پڑھ لیں یا فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے کھانے کو حضم کرو آپ تجربہ کر لیں دو ہزار مرتبہ لا الہ الا کے زرب لگا لیں آپ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کی بھی وہ پڑھتے رہو اور زرب لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ دو ہزار اس کے بعد آپ محسوس کریں کہ یار کھانا کہاں گیا حضم ہو گیا نبی نے ایسے نہیں فرما دیا اپنے کھانوں کو نماز سے حضم کرو یا اللہ کے ذکر سے حضم کرو تو گویا کہ اس لئے فرما دیا ابھی کھانا کھلایا قلوم ان تیباتی مرزقناکم اس کے بعد وشکر اللہ اللہ کی عبادت کے لئے کھڑے ہو جاؤ عبادت کے لئے کھڑے ہو جاؤ ایک تو کھانا کھانے کا شکر اللہ کا ادا ہو جائے گا اور دوسرا جو کھانا کھایا تھا وہ حضم ہو کر وہ تمہارے بدن کے لئے ضرر نہیں بنے گا تو یہ اللہ کی شفقہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو اس کے ساتھ عبادت کو حکم دے دیا اور عبادت کی تو سارا کھانا حضم تو معلوم یہا کہ کھانا اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کیلئے ہمیں کھلایا ہے اگر کھانا کھا کے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت بندہ نہیں کرتا اور صبح شام کھاتا ہے بیل کی طرح بینس کی طرح کھائے جا رہا ہے اور اللہ کی نماز اللہ کی تلاوت اللہ کا ذکر اور عبادت اس سے کوئی مطلب نہیں سالہ سال اللہ کا ذکر نہیں کیا سالہ سال اللہ کی عبادت نہیں کی اس کا مطلب پھر آپ کھانے پینے کا جو اصل مقصد تھا اس کو بھول گئے ہیں کھانے پینے کا اصل مقصد یہ ہی تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں